اٹومک ابزورپشن میں لائٹ سورس کے طور پر ہالو کیتھوڈ لیمپس کو استعمال کیا جاتا ہے ہالو کیتھوڈ لیمپ بسیکلی وہی کیمسٹری ہے جو ہم نے ڈسچارج ٹیوب ایکسپیرمنٹ کے اندر ڈسکس کی تھی انٹرمیڈیٹ کلاسز میں اس کو ابزورپ کیا گیا تھا کہ ایک ٹیوب کے اندر جب دو ٹرمینلز پلیس کیا جائے اور ان کے درمیان الیکٹریسٹی پاس کی جائے تو الیکٹرک ڈسچارج نہیں ہوتا یعنی ہوا میں الیکٹرانز ٹرانسفر نہیں ہوتے لیکن اسی ایکسپیرمنٹ میں جب ہم نے ویکیوم کریئٹ کرنا شروع کیا ٹیوب میں اور سیون سکسٹی میلی میٹر ایچزی سے کم ہو کر صرف فور میلی میٹر یا اس سے بھی کم ویکیوم کریئٹ کرنے کے بعد اتنے کم پریشر پر ہم پہنچ گئے تو ایک الیکٹرک ڈسچارج ہوا یہ اوبزورف کیا گیا کہ ایک سپارک ہوتا ہے پوزیٹیو نیگٹیو ٹرمینلز کے درمیان اسی سے الیکٹرانز کی ایڈنٹفیکیشن ہوئی اس کے بعد یہ بھی اوبزورف کیا گیا کہ کچھ پارٹیکلز وہ پوزیٹیو سے نیگٹیو کی طرف کیتھوڑ کی طرف بھی موب کر رہے ہیں جن کو بعد میں کینال ریس کہا گیا اور ان کی کیمسٹری یہ سمجھ میں آئی کہ وہ جو گیس ہم نے اس میں فل کی تھی ایڈسچارج ٹیوب میں وہ ایٹمائز ہوتی ہے اور وہ نیگٹیو ٹرمینلز کی طرف موب کر رہی ہے الیکٹرانز جو ہائیلی انرجی الیکٹرانز بمبارڈ ہوئے تھے ان نے گیس کے ایٹم کو پوزیٹیو چارج میں کنورٹ کیا تھا اور وہ کیتھوڈ کی طرف موب کرنا شروع ہو گئے تھے اسی کیمسٹری کو ہالو کیتھوڈ لیمپ میں استعمال کیا جاتا ہے ہالو کیتھوڈ لیمپ بھی ایک ویکیومٹ ٹیوب ہے اور اس میں کیتھوڈ کو ہالو سیلنڈیکل فارم میں استعمال کیا گیا ہے اسی لیے اس کو ہالو کیتھوڈ کہتے ہیں یہ وہ ہالو کیتھوڈ ہے جسے سیلنڈیکل فارم میں جس کی بیسیس پر اس کو ہالو کیتھوڈ لیمپ کہا جاتا ہے یہ اینوٹ ہے اس کے بعد اس میں جو گیس موجود ہے وہ نیون، آرگون، ہیلیم یا کوئی اور انرڈ گیس نوبل گیسز میں سے اس میں ایٹ کی جاتی ہے اور بہت کم پریشر کے اوپر یقین اسی پریشر پر ڈسچارج پاسبل ہے اگر پریشر نومل ہوگا تو پھر الیکٹرک ڈسچارج نہیں ہوگا اس سیل ٹیوب کے اندر الیکٹرک ڈسچارج ہونے کے بعد جیسے نیون جب الیکٹرک ڈسچارج ہوا تو نیون پوزٹیف فارم میں کنورٹ ہو گئی جیسے ہم کینال ریز کہتے ہیں اور یہ جب اس کیتھوڈ کے ساتھ ٹچ کرے گی تو ایٹمز جو پہلے سے کیتھوڈ میں موجود تھے جس میٹل کا کیتھوڈ میں استعمال کر رہے ہیں اس میٹل کی کیتھوڈ کو یہ ایکسائٹ کروانے کا کام کرے گا ایکسائٹیشن یعنی ایم نوٹ سے ایم سٹرک میں کنورٹ ہو رہا ہے اور جب یہ ایکسائٹیڈ ایٹم واپس گراؤنڈ سٹیٹ پر آئیں گے تو کسی خاص ویولنڈ کی لائٹ کو امیٹ کریں گے اب میٹل چونکہ خاص میٹل جس کا الیکٹرک بنا تھا اگر آپ نے آئرن کا لیمپ استعمال کر رہے ہیں تو ہالو کیتھوڈ آئرن سے بنا ہوگا اگر ہم کسی اور میٹل کا الیکٹرک استعمال کریں گے آرسینک ہے لیڈ ہے تو اسی میٹل اس کیتھوڈ کے اندر وہی میٹل پایا جائے گا ڈی ایکسائٹیشن کے بعد جس ویولنڈ کی لائٹ امیٹ کرے گی وہ ویولنڈ پرٹیکولرلی اس میٹل کے ساتھ کورسپان کرتی ہے ہم اسے مانوکرومیٹر سے پاس کر سکتے ہیں اور ایک خاص ویولنڈ کی لائٹ جب سیمپل میں سے گزرے گی تو اس کے ایٹمز اگر موجود ہیں تو وہ بھی اس کو لائٹ کو ابزعب کر کے ایکسائٹ ہو جائیں گے اس ایکسائٹیشن کے فنانونا کو ہم اس ہالو کیتھوڈ لیمپ سے نکلنے والی لائٹ کے ذریعے ابزرب کرتے ہیں ان کیس ویر ویہب تو انیلائز مور وولوٹائل میٹل پھر ہم الیکٹوڈ لیس ڈسچارج ٹیوبز کو بھی استعمال کرتے ہیں جنہیں ایڈیل کہتے ہیں جس میں کورٹس جو ایک مو اس کا موجود ہے اس کے اوپر میٹل پارٹس پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں جو ایک خاص ویولنڈ کی لائٹ کو ایمٹ کروانے کا کام کرتے ہیں دے آفر اے بیٹر پریسین اے لور ڈیٹیکشن لیمٹس ایڈیل اور نوملی جس وقت سب سے زیادہ یوز ہونے والے میٹلز ہیں وہ ایس سی ایل یا ہالو کیتھوڈ لیمپ ہیں ایک میٹل کے لیے ایک ہی ہالو کیتھوڈ لیمپ استعمال کیا جاتا ہے مارکٹ میں اب ایک سے زیادہ یعنی دو سے تین میٹل کے لیے بھی مکسچر ہالو کیتھوڈ لیمپ بھی اویلبل ہیں ہالو کیتھوڈ لیمپ کی اپنی ایک لائف ہے کیونکہ جتنی زیادہ الیکٹرک ڈسچارج ہوگا اتنا ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں ڈی ایکٹیویشن پائے جائے گی یا لیمڈا نکلنے والی ویبلنڈ کی کنسنڈیشن فائنلی کم ہوتی جائے گی اس کے ذریعے ہم ایک سورس کریئٹ کرتے ہیں اس خاص ویبلنڈ کا جو کسی میٹل سے ایک خاص ایٹم کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اور جب یہ لائٹ ہمارے سیمپل میں سے پاس کرتی ہے ایٹمائزر میں سے پاس کرتی ہے تو اگر میٹل ایٹم پائے جاتے ہیں تو وہ ابزورپ کریں گے نتیجہ تن ہماری لائٹ کی انٹینسٹی کم ہوگی اور ابزورپشن ہمیں سکرین کے اوپر نظر آئے گی